نیپ کا الڈی اے کے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کمرشلائزیشن فیز کی مد میں خرد برد کی تحقیقات مکمل ملزمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری پبلک ہیلتھ انجینئنگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں بھی اہم پیش رفت کمرشل پلاٹو کی غیر کارونی الارٹمنٹ پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ نیپ کے ریجنل ڈیریکٹرز کے اجلاس میں دونوں کیسز کے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری شہباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نے کرس کے عوض جائداد اور علی سینٹر کی دکانوں دفاتر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد ڈی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست پنجا پولیس کی وردی کا رنگ کیسا ہوگا پرانی وردی بحال ہوگی یا نئی آئے گی پولیس افسران کے لیے معاملہ دردے سر بن گیا وردی کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے پرانی وردی بحال نہ کرنے کی سفارش کر دی ذرائع کے مطابق نیلے رنگ کی کمیز اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ کی سفارش کی گئی سوشل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ میں سہولیات کی شدید کمی چھ سو بیٹس کا سوشل سیکیورٹی اسپتال مسائل سے دو چار پانچ سال سے کوئی نئی مشینری نہ خریدی جا سکی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں علاج و معالجہ کا فقدان ریواز گارڈن سے بازیاب ہونے والے تمام مریضوں کو گھر بیج دیا گیا محکمہ سہت نشائیوں کا علاج کرنے میں ناکام شہر میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے محولیاتی نمونوں میں وائرس کی تسلیق کر دی آؤٹ فالڈ روڈ سے دس دسمبر کو لیے گئے نمونے ایک بار پھر مصبت آگئے نئی حکومت میں بھی عوام کے پرانے مسائل گیس بند لپی جی مہنگی اور بجنی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری شہر میں چار سے پانچ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن منا دی گیس کی ادم دستیابی پر شہریوں کا سوئی ناردرن گل بگ آفیس کے سامنے شدید احتجاج گیس دو گیس دو کناری بازی گڑی شاہو کے علاقے حبیب اللہ روڈ پر بھی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ سرویس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال رکنے کا معاملہ واسا کی تماماں صوبہ بندی بے سود آثورٹی جلاس کے پینتالیس دن بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو قانونی دائرہ کار ملانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 662 پانی کی سکی میں بھی غیر فعال ہونے کا انکشاف عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہیں اصل پنکار آصف علی زرداری ہیں پی پی رہنمال لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پاناما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لوڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل کہتے ہیں بسند منانے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ابھی ابھی ایک مداری ڈگڈگی بجا کر گیا ہے حسن مرتضیٰ کا جوابی بار آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا عدلیہ جمہوریت کے ساتھ ہے جی ایٹی کا قانونی اور اخلاقی جواب باقی نہیں رہا بلاول نے بے نظیر بھٹو کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید حد میں رہے ہمیں بھی زبان استعمال کرنا آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیراعظم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کریں پاناما لیکس میں 436 افراد کو طلب کر کے ان کا اعتصاب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کی گہمہ گہمی جاری وقلہ راہنماز سید عظیم سیٹھی نے جیمبر کے ہمراہ صدر کے امیدوار آسل چیما اور جنرل سیکیٹری کے نشست پر ملک قدیل کی حمایت کا اعلان کر دیا میکمہ جنگلات وائل لائف کی بھی سنے گئی ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 رب 42 کروڑ پیس زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی چیئرمن پی این ڈی حبیب الرحمان گلانی کی زیر سدارت سبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی اور فن خطاتی امت مسلمہ کا قیمتی اساس آل ہمراہ آرٹس کانسل میں فن خطاتی کی سالانہ نمائش کا احتمام سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے افتتا کیا ستر سے زائد آرٹسٹوں کے دو سو سے زائد فنفاروں کی نمائش موسیقی